پروگرام کی تفصیل کے تعلق سے جو چند باتیں آپ کے سامنے پران کی گئی تھی اس میں ایک انز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جو موضوع متعین ہے اس کانفرنس کے لیے اس موضوع کے تحرم گشتگو کرنے کے بعد سوال و جواب کا پروگرام ملکل ہوگا اور سوال و جواب کے تعلق سے چند رسول بھی بیان کی گئے تھے وہ بطول فرمیر بارمائی افضاد کے سامنے پیش کیے دیتا جا سوال صرف مائی کر کیا جائے گا موضوع سے حد کر نہ ہو سوال زیادہ تفصیل طلب نہ ہو جتنا مختصر ہوگا بہتر ہوگا ایک بار میں ایک ہی سوال کرنے کی اجازت ہوگی دوبارہ سوال کرنے کے لیے دوبارہ لائم میں آنا ہوگا اب میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ جس بھائی کو جس برادر کو موضوع کے تعلق سے کوئی شباہ مزید جانکارے حاصل کرنی ہے آپ کے ذہر میں اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو آپ مائی کر تشریف لائے سوال کریں اگر میں bidا صاحب کیا کرنے ہائیں کو وہاں کو صرف اٹھنایا ہے کہ جتنا دائرے میں مرد بھی آجاتے ہیں اور عورت بھی آجاتے ہیں بالاتحار جائے Certains یعائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی امی آئے کرام آئے ان کے ساسیوں کو اصحاب کہا جاتا تھا اور حاوائی کہا جاتا تھا اس حدیث کے اندر اتنا ہی تکتہ ہے اور کسی میں سوال گا ہوں بہت پڑھے لکھنے دارے ہیں بہت پیارا سوالی میں لکھتی ہے اور دور زمددئے دارے ہیں حدیث پیش کرتا ہے سننے دارے ہیں وَعَمُّعَذَتَقْوَا سألن آئیشة رضی اللہ عنہ فقلت ایک بہت مرحب مسئلہ بہن کا نجا رہا ہے بھائی کو اس پر یہاں بہن جا رہا ہے وان آئیشة رضی اللہ عنہ وان معزتا قالت سألت آئیشة رضی اللہ عنہ فقلت ما باری حائیر تقزیس و مولا تقزیسا فقالت حروریت لانتے قالت لست قلت لست بحروری و اجمی اسر فقالت کان ایسیدنا ذالک فنوبرم قوائسو ولدوبرم قوائس عرام رہاہم اسمی کی کتاب الحیق انہوں نے ایک بڑے عجیب مسئلہ کی طرف میرا دھیان مقزول کرائے مشروع بزدار ہوائی گا معازہ ایک تابعیہ ہیں وہ حضرت عائشة رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے مومنوں کی ماں ایک سوال کرنا ہے کہا کہا کہ عورت اگر مینسیز میں ہو حالت مہواری میں ہو تو روزہ نہ رٹھیں جب رمضان کا روزہ بزر جائے تو جتنے روزوں کے اندر وہ مہواری میں تھی بعد میں اس کی قضاء کریں لیکن جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء نہیں کریں گے اس کے پرچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نماز زیادہ اہم ہے بالمقابل روزوں سے تو روزوں کی قضاء تو کرائی جاتی ہے مگر نماز کی قضاء نہیں کرائی ہے حالانکہ نماز کی قضاء ہو سکتی ہے مثلاً اگر کسی عورت کو تین دن یہ حالت ہوتی ہے تو پانکہ پندرہ پندرہ وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے پانچ دن پر پچیس پچیس وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے تو نماز اہم ہے اس کی قضاء کی نہیں جبکہ روزوں کی قضاء کیا ہی آتی ہے بہدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کتب کیا جواب کیا فرمایا احروریت نانتے کیا کیا حروریہ ہے اس وقت حروری کیا کرتے تھے ہر بات کے اوپر اقلی دلیل کہ اس بارے میں اقل کیا کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی کیا تو حروریہ ہے انہیں نہیں بلکہ نہیں اس وقت پوچھ رہی ہے انہوں نے بڑا پیارا جوابت ہے جوابی میں نے جوابت ہے کیا عورتوں کو یہ حالہ نبی کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا روزوں کے قضاء کا اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تو نماز کی قضاء کا دیکھ رہا ہے یعنی انہوں نے دارے کے کہتے ہیں یعنی جو سوال تھا سوال کی علت نہیں بکائی چاہے علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے حدیث میں جتنا ہے انہوں نے کہیں گے پھر ہمیں یہ ہوتا تھا اور ہم کو روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا اور بھائی بہت خوش نصیب ہے کہ ان کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیچھ کرتوں حدیث بھی ساتھ تھا اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال لَقَلَ تِينُ بِالرَّاَئِ لَقَنْ أَسْفَلُوا فِي أَوْلَى بِالْمَسَ بِالْعَا وَقَدْ رَعِتُ رَسُوَ اللَّهِ سَلَىٰهُ وَلَىٰهَ رَمَهُ عَبْدَوَىٰ کی کتاب اتحار حدرت امام عبیدہوی حدیث اپنے پر ایسے کتاب اتحار کرنا ہے رامی حدیث حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیان میں اقل کے اوپر ہوتی تو موزوں پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں جبکہ گندری کہاں لگتی ہے موزے کے نیچے لگتی ہے اور مسا کہاں کرنایا جاتا ہے موزے کے اوپر اس کا مطلب اقل نقل کتابی ہے نقل نقل کتابی نہیں جتنا بتا دیا گیا جو حدیث میں موجود ہے ہم کو اسی کو اوپر اکتبا کرنا چاہتا بہت بار بشکر سنت اور فرز میں زہر کے کفاؤں تو بہت ہے فرز کا جو تاریخ ہے وہ تو گناہگار ہے لیکن سنتوں کے جو قسمیں ہیں بات سنتیں تاقیدی ہیں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی سنتیں تاقیدی نہیں ہیں تو تاقیدی جو سنتیں نہیں ہیں اگر ان سنتوں کے اوپر آدمی نام بل کرے جس کے اوپر تاقید نہیں ہے تو اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر جن سنتوں کی تاقید نبی رکھی ہے اگر آدمی مسلسل کبھی چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا لیکن آدمی برابر سنتوں کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ اس کو پر گناہ ہوگا یہ اتفاق اس کو پر تمام علماء امت کا حجمہ ہے اور حدیث سے بھی صافت ہے اور قرآن حدیث سے بھی صافت ہے فرض اگر تاریخ میں بنے گا ہے یہ سنت یہ تو کس میں ہے سنت تاقیدی سنت غیر تاقیدی آپ نے جس کو غیر تاقیدی کہا ہے آدمی اگر مولا کرے تو اس پر گناہ نہیں لیکن تاقیدن جس چیز کو کہا ہے آدمی کبھی کچھ بھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں لیکن سنت موقعات مگر مصلسل چھوڑ رہا ہے تو آدمی اوپر گریفت ہوگی اور آدمی بنے گار ہوگی جگہ کلا کرتے ہیں ہم کیسے اچھے طریقے سے انجام لے سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بڑاکا روشن ہوگی جگہ کلا کرتے ہیں دیکھیں گام میں حافظ قرآن ہوا اس وقت سمجھا جاتے تھے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ نہیں بہت بڑی چیز ہے میں اپنے گاؤں میں پہلے آلے ہوں اکثر تب تک اور پڑھا لکھا نہیں تھا اور خط آتا تھا دس دن میں تو ہماری والوگاہ پچھا اور پڑھنا نہیں آتا تو وہ خط لے جا کر کے کسی پڑھنے والے آدمی کو مو دیتے کہ دیکھو باؤں ہماری بٹا ہوا کے خط آئے تیری پڑھ کے سرا ہو رہا بٹا ہوا کاؤ لکھے دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھنا نہیں آرہا وہ خط لے جا کر کے دے رہی ہے پڑھنے والے پڑھتا سنا تھا اور وہ پڑھتا سنا تھا کہیں نہیں سمجھ میں آتے کہ وہ اکر کا مطلب ہے یہ میں لفظہ جو انہیں اکر مطلب بتائی دیتا تو وہ ادمیہ اکر مطلب بتائی دیتا رہا کہ مائیہ اکر مطلب نہیں ہے تو وہ پورا کا پس سمجھ گیتے ہیں ایسے ہی قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا خط ہے اپنی امت کے نام حدیث محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جیسے خط آپ جنسوں سے پڑھوا لیکے کہیں نہیں سمجھ نہیں آتا تو آپ سمجھ لیکے کسی بھی عالم کے پاس چلے جاؤ تو صلوہ علیتی کریں کو جمع لاتا ہے قرآن حدیث نے بتایا اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا اگر تم علم نہیں رکھتے تو بھی عالم کے پاس جا کریں کہ اچھ لوگ اس کا سیاہت آتا ہے مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے اپنے طریقے کے مقابل اپنے علم کے مطابق وہ آدمی دلیل کا تعلیم ہے وہ یہ کہے کہ بھئی محفوظ ہے یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں یہ مسئلہ جو میں نے پہنچا یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے یہ کتاب یہ مسئلہ حدیث میں آدمی معلوم کرتا ہے اپنے علم کے مطابق وہ دلیل طلب کرے وہ دلیل طلب کرے کہ میں نے یہ پوچھا ہے آپ قرآن و حدیث کی روشن بھی یہ رجوع ہے اور وہ جو مثال میں نے بھی ہے کہ اس کو آپ ندا کے سامنے رکھیں اور بلکل بلکل بہت ہے کہ اگر آپ کا پڑھنا نہیں آتا آپ کو اوسرے سے سمجھ لیجئے کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کہہ ہے کہ اس کو سمجھا دیں دیکھیں سنت تاہدی جو ہے سنت تاہدی خاص طور سے آپ کو معلوم ہاتھی کتنی ہے مغرب کے بعد تو دس ہوگے پیشا کے بعد تو کل بار ہیں اور مسلم شریف کی ریائت ہے کہ جو آدمی بارہ سنتوں کے اوپر محافظت کر لے جائے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تاہیت ہے ابن عمر سے بھی سوال کیا گیا تھا ابن عمر سے ہی سوال کیا گیا تھا کہ ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں ہم لوگ سنتوں کو بھی ادا کریں کہا کہ جب نماز آدھی ہو گئی ہے تو سنتوں کے پڑھلے کی کیا دکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے حدیثوں سے کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو فجر کی نماز جواب پڑھتے تو آپ شروع میں دور کا سنتوں پڑھتے ہیں اور نفل بھی یہ نفل میں اور دیگر نفلوں کے بارے میں تو ذکر نہیں آتا ہے لیکن وطر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز کے پہلے کی دور کرتے ہیں سنت اور یہ دھتر یہ سفر کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے لہذا آدمی جب قضا کرے نماز کو تو فجر کی اگر قضا کر رہا ہے تو وہ سنتوں کے ساتھ پڑھنی اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بھی نہیں چھوڑھا جب قضا کریں مجھے سوال کو آپ محفوظ سے ہٹھ کرتے ہیں جب قضا کریں جب سب لوگ ایسا لاتا ہے جب قضا کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر انسان کا مطبتر محفوظ مجھگ دیتا ہے جب جب تو کیا دعا کرنے سے اللہ علیہ وسلم بطلب کا ساتھ ہے دعا کریں دیکھیں یہ سوال ہے اس کو سوال مولدی کاش آپ میری یہ کیسے تھے مسئلے تک دی ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں تقریبا دو گھنٹے کا بیان ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو لٹکائے رہا ہے اس کو تخدیر مولدہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو یہ ملے گا اور اگر نہیں کرے گا تو یہ نہیں ملے گا یہ تخدیر ہے تو اگر بندہ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو وہ چیز مل جاتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تو وہ چیز نہیں ملتی ہے یہ ہے تخدیر ہے وہ اللہ کا اور ایک تخدیر مبرم ہے جیسے اس کو موت لکھ دی گئی تو موت تلتی نہیں ہے اب دعا سے کیا ہوتا ہے دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے اللہ سے تو تین حال سے خالی نہیں یا تو اللہ تعالیٰ مسئلہ دیکھتا ہے تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے بندہ وہی دے دیتا ہے اور اگر مسئلہ متقاضی نہیں ہے تو اسی طرح کی کوئی بلا آنے والی ہوگی یہ وہ ٹال دیتا ہے دعا کے ہوئے جیسے تو لوگ بلا بھی نہیں ٹالتا ہے اس کو آخرت کے لیے اُٹھا رکھتا ہے آخرت میں اس دعا کا حضرت دے گا دعا کسی بھی حالت میں بیکار نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آدمی کے دعا کرنے پر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے وہی چیز جو مانگی ہے اس نے ابو صدریر کی مشہوری بات مصنی ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دی جاتی ہے جو مانگا ہے اگر مسئلہ ہے مطبع دیتا ہے وہ ایک چیز دے دی جاتی ہے اور اگر مسئلہ نہیں ہے تو نہیں دیتا ہے بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی دعا کے مجھے سو مصیبت ٹال دیتا ہے اور مصیبت بھی نہیں کھالتا قیامت جیسے دعا کو اسٹور کر کے رکھتا ہے اور قیامت کے دنواری نہ دے گا دعا کسی بھی حالت میں یہ بیکار نہیں ہے اور اللہ کا بارہ دیکھو حضرت طبو عثمان ناہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر تواف کر رہے ہیں خالقات پر ہو رہے ہیں بہت پیانا سوال انہوں نے کیا ہے اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر انہیں میری قسمت میں بد مختی لکھ دی ہے تو اس کو مٹا دے اے اللہ یہ کون بولا ہے حضرت عمر اے اللہ اگر انہیں میری تقدیر میں بدبختی لکھ رکھتی ہے میرے بارے میں تو اے اللہ اس کو مٹا دے اس لیے کہ تو مٹا سکتا ہے جو چاہے اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بدبختی لکھتا ہے کسی آنکھوں کے بارے میں لیکن دعا سے بدبختی کل جاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر اے دعا تم کرتے کہ اے اللہ تم نے میری تقدیر میں اگر بدبختی لکھ دی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کس بدبختی کو مٹا دے اگر ایسا نہ ہوتا کہ بدبختی لکھ دی گئی ہے اگر نہ مٹتی ہو تو دعا کرنے کا مطلب جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ایک خیلیز اور بھی میرے دوں کہ ابو خزامہ ایک صاحب ہے وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کہا کہ یہ بات میں بیمار ہوتا ہے تو ہم دپٹر کے پاس لے جاتے ہیں تقدیر میں لکھاؤ کے تو بچے گا یہ по بر جائے گا تو دپٹر کے پاس لے جانے تو آپ نے فرمایا یعنی اگر تو دوپٹر کے پاس لے گیا تو بچے گا اگر دوپٹر اپاس نہیں لے گا تو نہیں بچے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مولاک جب دیتا ہے اس مریض کو اگر تم باکٹر کے پاس لے گے تو اچھا ہوگا اپنے بر جائے اور اگر لکھے رکھا ہے کہ کہیں بھی لے جاؤ بچنے والے نہیں ہیں وہ تختیر مبرا میں ہو تب ہی نہیں تلتی اور اپنے بر جائے جدا کتا کتا جب جب امام سور فاتحہ پڑھ رہا ہو اور اولاد کو آلین پر پہنچے جتنب کو آمین سو خوش کیجئے کہ میں اس وقت کیا جماعت میں سامنے ہوگا کہ امام صاحب پانچ آئیت پڑھ چکے تھے اور مجھے دو آئیت ہی امام صاحب 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 پڑھنے کو موقع بیٹھا تھا اور دو آئیت پڑھنے کے بعد سے امام صاحب نے کہا اس وقت آمین اپنے سور فاتحہ کو تر مرکے اس وقت آمین کہا جائے گا یا اپنے سور فاتحہ ختم کر کے آمین کہا جائے گا یہ میرا کنچوزن ہے عقیدن میں فلقی اہل حدیث ہوں لیکن اس کو مجھے دیکھنے اس سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا آل امام غیر 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 مخضوب علیہ وآلی فکول وآمان امام جب ورزالین کہے تو تمہیں آمین بولنا ہے لہذا جب امام ورزالین کہے تو آپ سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں رکھ کر آنے بولئے اور جب آپ کی سور فاتحہ شاہد ہو تو اس پر بھی آمین ہوئی ہیں یہ دولوں باتیں حدیث کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور اس کا جواب بھی لیا گیا ایک بک مجھے ملی تھی اور اس بک کہہ رہا ہے یہی جو سوال آنے کیا اس سوال کا جواب اسی طریقے سے موجود تھا اس لئے کہ نبی نے فرمایا امام ولد ظالم کہہ رہا ہے تو اسی وقت جب وہ ولد ظالم کہہ رہا ہے تو آپ کو آمین بولنا ہے آپ پابل نہیں سکے لہذا آپ رکھ کر کے آمین بولئے اس کے بعد آپ کی جب سور فاتحہ سکتے ہو تو آپ پھر سے آمین بولے ولد ظالم کہنے کے بعد جلدہ کولا ویسے اگر ہم اتباہ سنت کو اتباہ سنت کے جذبے سے اگر ہم کسی مسئلے کو کسی امام سے سمجھ کر عمل کرتے ہیں اسی کو ہم تقلید لاتے ہیں اور تقلید سمجھتے ہیں تو اب اتباہ سنت اور تقلید کے درمیان فرق ہوا یا وہی اتباہ سنت ہے جو ہم تقلید کر رہے ہیں اس سے دیکھئے سوال یہ علم ہے تقلید نہیں ہے تقلید کا مفہوم یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک آدمی کے تمام اشتہادات کو من و ان بغیر دلیل مانگے تسلیم کر لینا ہے تقلید کے مفہوم کو لوگ گڑبٹ کر دے رہے ہیں گڑبٹ مت کریں اس کو آپ ایسا بولیں کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو آپ کسی بھی علم سے پوچھیں قرآن میں کہیں یہ نہیں کہ صرف امام کے پاس آف جائیں امام کے پاس آف جائیں بہت سارے ایسے جدید مسائل موجود ہیں کہ آج ایمہ موجود نہیں ہیں ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے علماء کی طرف اور علماء قرآن و حدیث میں غور کر کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کبھی کمی کرتے ہیں اس پہ ہاتھ ہو جاتا ہے دوسرا عالم اس کا جواب دیتا ہے اس کے ملے ایک مسائل مہتر رہا ہوں بھائی نے بہت چار ساز کیا ہے اور پڑھے لکھے بھی عالم لگتا ہے اور ایک مسائل بڑی پہلی دیتے رہا ہوں ابھی ہم جب گئے تھے وہاں تو دیکھا کہ مینا میں کام ہو رہا ہے غزاب سعودی علماء کی ایک میٹنگ بیٹی کہ ہر سال اچھی سلاس تھی سلاس آ جاتے ہیں رمیر جمال کا شیطان کو کنکری مارتے بڑی پریشانی ہوتی ہے غور سے سنیے اب ایسا کیا جائے کہ فلورز بڑھا دیا جائیں ایک دو تین چار پانچ اور ایسے کئی فلورز بڑھا دیا جائیں ہاں جی ان فلورز کے اوپر سے نیچے سے جو مار سکے مارے پہلے فلورز کے اوپر سے مارنا چاہے تو مارے اسی طرح کسی سے فلورز سے مارنا چاہے تمہارے ہاں جو کے لئے آسانی ہو جائے تمام سعودی علماء بیٹی تمام لوگوں سے مشورہ طلب کیا گیا کہ اس سلسلے میں قرآن حدیث کا کیا کہنا ہے تمام سعودی علماء نے کہا جائز نہیں فلور بنانا جائز نہیں ہے لیکن اس وقت حضرت شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ وآلہ انہوں نے کہا جائز دیکھیں ایک طرح بہت سارے علماء پورے علماء کی قیم ہیں تمام لوگوں نے کہا جائز نہیں ان کا اجتہار جائز نہیں ہے لیکن حضرت اپن باز رحمت اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ نے کہا جائز ہے ان سے دلیل ماں دیئے اب دلیل دیجئے انہوں نے دلیل دی ارے کیا دلیل ہے کہا کہ نبی نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے ہیں اور صرف ایک حج کیا پسٹر لاسٹ وہ حج کیا اور یہ حج جو آپ نے کیا رابی کہتے ہیں رائیدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علیہ راہلتہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شیطان کو کنکری مار رہے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر نیچے سے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر لہذا آپ بلدنی کے اوپر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اگر کنکری مار رہے ہیں تو فلوٹ ورانا بالکل چاہز ہے اس حدیث کے آئے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک طرف فرما کی پوری ٹیمی جو کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے اور حضرت تعیف کے باز کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں انہوں نے حدیث بھی دینی دیں تو سوال کرنا علم ہے اس وجہ سے سوال کہا گیا سوال کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا پوچھنا اور پروچھنا علم ہے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بد کر کے کسی ایک آدمی کے ایسے اتحار کمال لے اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کوئی مسئلہ بیان لیا قرآن سمنت کو مطلب گولی لیں آپ کے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کتاب اس سمنت میں موافق ہے اس کو لے لیں امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ کا اور ان چاروں میں اگر کوئی بات نہیں کہیے تو ابن تینی آہی میں کہیے ہیں کسی ایک کی بات جو قرآن و حدیث کے مطلب ہو تو اسے لے لیں اس میں کوئی بھی اختلاف ہمارے دنیاں دیں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک ہی آدمی کی بھئی ایک آدمی پکڑ لیتا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کوئی پکڑ لیتا ہے اور دنی لیے دیتا ہے کہ بھئی پورے لگتا ہے اچھا اچھا ایک تھنبلی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی کہتا ہے صحیح ہے چاروں ہیں یہ چاروں ہی کیوں ہمارا کہنا یہ ہے دیگر لوگ تو ہیں بڑے بڑے علماء ہے ایسے اس مسائل کو انہوں نے سجھایا اور آج دیکھئے احناف کے علماء بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جدید مسائل ہیں سود کے مسائل شیئرز کے مسائل اور پتہ نہیں کتے کیونکہ مسائل جدید ہیں ایسے اس مسائل باقردہ بکس لکھ لیا ان کی سمینارز میں سمینارز کے اندر جدید مسائل تکھل تلوش کیا گیا اس کا مطلب حل تلوش کیا گیا ہے بہت بھورو فیب کرنے کے بعد اور اس میں ہر ایک آنی کی ہر ایک آنی پر آرہ لکھی گئی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا تو مسائلہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی حدیث آئی تو اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک امام کے پاس چلے جائے مسائلہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھوا کر سن رہے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہے تو ایک ہی آلی مباس کین جا رہے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ایک کنسر آدمی کے پاس چلے جائیے اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں کسی ایک آدمی کے کہنے پر تو وہ مسائلہ اگر آپ کو سننے میں آئے کہ یہ جو مسئلہ مری صاحب نے بتایا کہ میں عمل کر رہا ہوں وہ مسئلہ تو بتا رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پوچھا لے کہ کیوں صحیح نہیں ہے وہ لے یہ یوں صحیح نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں وہ مسئلہ لے لیں جب تک آپ اس کو اوپر عمل کرتے ہیں تب تک آپ کو سواب ملتا رہا لیکن اب حق آ گیا یہاں اب آپ اس کو چھوڑ دیں اور حق کو لیں سیدھی سوی سال ہے کہ ایک آدمی رات کے اندر ایک جگہ بھی تر پڑتا ہے یہی ہے تاریخی اچار اس کو معلوم نہیں کہ مغرب کی طرف پچھپ کی طرف اس سے اکشا کی نماز پڑھیں وہ ادھر ادھر تاریخ کرتا ہے ایک دو آدمی سے پوچھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہے رانات میں اکشا کی نماز اس طرح پر کر کے چند لوگوں سے پوچھ لیتا ہے یہ ایک آدمی سے پوچھ لیتا ہے بھائی پچھپ کوئی نماز پڑھ لیتا ہے ایسا کی نماز ہوگی اچھا اب سمجھ موڑھا تھا دیکھتا ہے کہ اس طرح سے سورج نکل گا یہ تو پروب ہو یہ تو پورا بھائی بتانے والے نے غلط بتا ہے اب کیا کرے گا وہ پہلی جو نماز تھے وہ تو ہو گئی اسی جی پہلی نماز اسی کے ہو گئی یہ شاید آپ سورج اس طرح سے نکل گا اور نمازیں اسی طرح نماز پڑھے گا نہ بلکہ اب پچھپ کی طرح پڑھے گی نماز پڑھے گا دیکھئے حق بادے ہو جانے کے بعد جس بات کو حق ناضی نہیں تھا حق اس کو اس نے وہی سمجھا ایک آدمی کے بتانے پڑھے عمل کر لیا اس کو سواف مل گیا لیکن اب اس کے سامنے حق آ گیا سورج کو دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے نکل آئے جس کو مرے پچھپ سمجھا تھا لہذا پہلی نمازوں پہ یہ شاید اب کوئی نماز اس کی طرح مو پہ یہ پڑھے گا یہ مطلب ہے جدہ گو جدہ گو اسلام محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب آؤ زندگی دو طریقے دیکھتے ہیں ایک زندگی ہے دنیاوی اور ایک زندگی ہے بردخی مرنے کے بعد زندگی ہے جب سمجھے تو یہ جو زندگی ہے دنیاوی ہے تمام لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نبی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی حاصل نہیں اگر ایسا ہوتا تو صاحب اکرام آپ کو کفناتے کے نہلاتے کے قبر جو ہے قبر میں آپ کو دفناتے کے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو حیات دنیاوی کی ہے جس طرح ہم زندہ ہیں اس طریقے سے نہیں اب برسخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں برسخ میں زندہ ہیں ابھی تو کہا جاتا ہے آئیو حدیث دیکھ لیتے ہیں برسخ میں زندہ ہیں حدیث یہ اس طرف مانگی حویرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بلوتکم قبورا ولا تجعلو قبری ایدہ والسلور علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثتا حدرتیں اوہرانہ فرماتے ہیں کہ نگی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو قبر مت بناو اور میری قبر کو اید مت بناو اور میرے اوپر درود بھیجو تمہارا درود ہر جگہ سے میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو حیات پرسخی حاصل ہے آپ پرسخ میں ایک عالی خیات سے مصرح دنیاوی زندگی کا دنیاوی زندگی تو کوئی نہیں مانتا آپ بھی بول دیجئے کہ زندہ ہے اس طرح جتا ہم زندہ ہے اگر ایسا تھا تو صحابہ کرام اوپر ازام آتا ہے ایک میرے میں آپ نے زندگی کو حکر دیا روزباللہ آپ زندہ ہے برزاک کے ادر وہ زندگی کیسی ہے ہمیں مانتے ہیں اللہ برکتا ہے سلام علیکم علیکم اللہ ایسا تھا یہ ایسا تھا یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور روکو کی علیکم تو کوئی اگر روکو کی علیکم اشان لیتا ہے تو کسی کا شکمار ہوگی نہیں ہوگی دیکھئے یہ تو میرے خالق موجود سے متعلق نہیں ہے نماز سے متعلق ہے پھر در موتا دیتا اس سلسلے میں اہلے حدیث علماء کی دور آئیں اور اہلے حدیث علماء کی دور آئیں بات لوگ حضرت ابو بکرہ باری جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو میں تھے وہ برات ہوئے حضرت ابو بکرہ دوڑتے ہوئے آئے اور جیسے مجدر میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ رکو میں یہ وہی سے رکو کر کے آ کر مجدر روز پر رکا کے شامل ہو یہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام کرے تو آپ بولے منیس سائی who was the runner یہ دوڑنے والا کونتا منیس سائی وہ گئے کہ خشی کو آن کو فوت نہیں پر رکا دماغا میں درہا کہیں نیری رکابت نہیں فوت ہوگئی ہے تو کار کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز بلتے اس کو زیادہ کریں اب تعود اور تعود کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے حرکت مت کرنا اور ایک مطلب یہ کہ اس رکاب کو اس شرے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد انہیں حضرت ابھی بکرہ سے یہ کہا تھا کہ تیری جو رکا چھنٹ گئی ہے رکو میں شامل ہونا ایک وجہ سے اس رکا کو پورا کر لیں وہ حدیث انہوں نے پیش گئے اس کے اندر کہ جو فوت ہو گئی ہے اس کو پورا کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرمہ یہ کہتے ہیں کہ رکو سے رکا ہو جاتی ہے وہ ابو بکرہ کی اس رکا کو سامنے رکھتے ہیں اور بعد لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی نہیں نبی نے کہا تک اس رکا کو لوٹا لے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ رکا جلدی رکا کو لوٹانا پڑے گا تو اہل حدیث حضرات اس تکرام دون طرف ہیں دونوں باتوں کے قائل ہیں خاص طور سے ایک جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے تو رکو سے رکا ہو جاتی ہے جی اسلام علیکم میرے ایک سوال ہے اگر کوئی بچہ غیر مسلم ہو اور اس نے انتقال تو اس کو جانت میں بھی نہیں گیا جاننا میں جائے گا جی بہت اچھا سوال ہے لیکن موجود سے غیر متعلق ہے اما قلبانی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے قبرانی کی اور اس حدیث پر حکم لگا رہا ہے اس سے حق کا فروا اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ جے مشرقین کی اولاد کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی مگر وہ جنتوں کے خادم ہوں گے اس روایت کے اوپر اللہ موجودہ نہیں ہے صحت حق کا ہے اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ اس لئے کہ اس سے گنات ہوا نہیں ہے ہر بچہ خودر کے اسلام پر پیدا ہوتا لہذا جاننا میں جائے گا اسلام پر پیدا نہیں ہوتا وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن وہ پہلے جنت میں خادم ہوں گے اولاد المشرقین خدم اہل الجنہ یہ حدیث کے الفاظ ہے جسا اللہ علمانہ نے صحیح کہا ہے کہ مشرقین کی اولاد یہ جنت میں جائیں گے مگر جنت یوں کے خادم ہوں گے جدا کلا اچھا سوال تھا سوال کرنے والے حضرات سے افرل تماس ہے کہ موضوع کے متعددک ہی سوال کریں لیکھا吧 compan بیر ٹھکی رہا بیر ٹھکی رمز خوبصور Pleets بہتو موسیقی